مجھے میرا نام ہے نظیر احمد اور میں یہاں پر اس کیلی میں تقریباً 1983 سے رہ رہا ہوں جب کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ اور یہ سڑک بھی نہیں تھی اور نہ کوئی عبادی تھی اور اس وقت سے جو ہے نا وہ مشکلات سے ہم لوگ جو ہے نا وہ نبرداد ماہ ہو رہے ہیں اور پریشانیوں میں رہ رہے ہیں یہ سکیم بن گئی لوگوں نے پلاتنگ کر دی لوگوں کے اوپر پلات بیج دیئے مہنگے داموں اور پلاتوں کے اوپر جو سکیمیں بنائیں اس میں سڑکیں دکھائیں اس میں سیرے دکھایا اور ایسے سڑکیں دکھائیں جیسے رنوے بنا ہوا ہے لیکن ابھی حالت یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پانی گندہ نالیوں کا سڑکوں کے اوپر پھر رہا ہے کپڑے خراب ہوتے ہیں وضو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ چھینٹے پڑتے ہیں اس سے لوگ انہیں پلاتے بنائے ہوئے ہیں مین روڑ کے اوپر پانی چھوڑا ہوا ہے اس سے لوگوں کو شدید پریشانی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بچے پانی کے حوالے سے کئی سالوں سے ہم پریشانی کا شکار ہیں پہلے جو ٹیوبل تھا اس کی جو گہرائی تھی وہ پانچ سو فٹ تھی اس میں پانی کم ہو گیا دوسرا بور جو ہے گورنمنٹ نے منظور کیا وہ پچھلے سال لگا ہے وہ جب پچھلا ٹیوبل تھا اس سے پانی آتا تھا وہ صاف پانی بھی تھا اور وہ ٹھیک تھا ابھی جو گہرائی والا ٹیوبل لگایا ہے تقریبا ہزار فٹ گہرائی کے اوپر اس میں کہتے ہیں پانی بھی کم ہے اور عوام کو بھی پانی کم ملتا ہے ہم مجبورا جو ہے وہ ٹینکر مگواتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن جو باری ہماری آتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ جو ہے آپ کی باری ہے کبھی بجلی نہیں تھی کبھی لوڈ شیڈنگ ہے کبھی والٹیج کم تھا کبھی موٹر خراب ہو گئی ہے مہینے میں تقریبا دو دفعہ موٹر خراب ہوتی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے رپیئر مرمت کے اوپر پیسے لگاتی ہے اور ابھی تک جو ہےنا اس کا نظام صحیح نہیں ہوا ہے اور اس میں جو ہےنا سارے کلی والے پریشان ہیں البتہ یہ ہے کہ جو والمین کو پیسے دے دیتے ہیں اس طرف پانی زیادہ جاتا ہے جو پیسے نہیں دیتے اس کو اس کی طرف جو ہےنا وہ پانی ٹیم بھی کم ہوتا ہے اور کبھی بہانہ ہوتا ہے کبھی موٹر خراب ہے کبھی وولٹیج کام تھی رات کو موٹر چلی نہیں ہے اور تری فیس نہیں آرہا تھا تو بس سفر کر رہے ہیں جو علاقے کے لوگ ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں پانی گرمیاں ہیں روزیں ہیں ہم لوگ نے ابھی جو ہےنا میں نے ٹینکی کا جو ہے اس کے پیچھے ٹینکی والے کے پیچھے گیا ہوں اور شام کو وہ کہتا ہے میں آؤں گا کل ہماری باری تھی پانی آیا ہے لیکن وہ آدھا گھنٹا اور وہ بھی اتنی آتا ہے کہ وہ ایک دن پورا نہیں ہوتا بندے کے گھر میں اور نہ نہانا دھونا ہے صرف برطن دھونے ہیں یا مطلب ہے کھانا پکانا ہوتا ہے وہ ہمارا پانی پورا نہیں ہوتا اور پھر یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے اسی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں دو تین مہینے پہلے ہم کلی والے تقریباً کافی سارے لوگ اور سیکرٹی صاحب کو بھی درخواست دیئے اس سلسلے میں والمین کا بھی لکھا ہے اس میں کہ جی ان کے شلاف کاروائی کی جائے اور ان کو بتایا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکایت کرنے کی وجہ سے ہمارے علاقے کا جو پانی ہے وہ اور کم کر دیا گیا ہے افسران کی ملی بھگا سے کہ اس نے شکایت کی ہے یا اوپر گیا ہے بچے وہاں تک تو ہماری اپروچ نہیں ہے جن لوگوں پاس ہم گئے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سیکرٹی صاحب نے آرڈر کیے اس کو اپلیکیشن دی اس کو بتایا اس نے ایسی سے ریپورٹ مانگی ایسی نے جناب علی ایکسیان کو لکھا ایکسیان نے ایسڈیو کو لکھا ایسڈیو جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر وال کا یہ حال ہے کہ ہر دوسرے تیزن وال خراب ہوتا ہے اور وہ جناب ریپیئر کے لیے کھلتا ہے پھر کچھرا ہے اس کے اوپر گندہ پانی ہے نالی کا وہ وہاں پہ جمع ہوتا ہے ایکسیان کے پاس میں گیا ہوں تصویریں لے کر گیا ہوں وہ گھٹر کی اور پانی کی جا کے اس کو دکھائی ہیں تو اس نے کہا بس میں دو تین دن میں جو ہے نا وہ ایسڈیو کو کہتا ہوں وہ ٹھیک کرے گا وہاں پہ ڈھکنا دیں گے اس کے اوپر لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا ہے موسیقی